تو آپ میرے ساتھ نہ کڑیئے رہے مدارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں آذر ہوا اور سپرنیٹرن جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پر کہ جی خان صاحب آپ سے علیہ در ملنا شادے ہیں تو کچھ افراد تھی مٹیں گے اس کے بعد آپ کی ملاقات کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی خان صاحب کہہ رہے کہ آپ کا لاجہ آج میں گیا آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے انہوں کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ پندرہ بھراد آپ کی ملاقات ہیں یوں پندرہ پندرہ بھراد کر کے سپرنیٹرن جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنیٹرن جیل کو بھی کوئی زیر کلایا گیا ہے کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے کیونکہ آج ایسے دو دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سپرنڈ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی آج میں دو تین اعلانات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہم ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے اچھا اور اس میں پورٹ کیا گیا فانج آسف صاحب کو اور سپیکر صاحب کو بات میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی جانگے کینس رہیں پھر اب میں ذرا آج دو دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعا پرابلم پیدا نہیں کروں گا تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاظہ ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں اب یہاں پہ دو تین چیزیں بی بی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا خیبر پخت الخاصے لے کر سند تک عوام کے پاس گیا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بینوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایک امدوار کو لے کے اس کے الکے میں میں گیا پارٹی کی لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفیز کی میں نے انجام دی اور جس کے بعد ہارٹ فروری جب آئی تو یہ لوگ بائر نکل آئے اور بائر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگیٹ میں بنا اور میرے پیچھے سوشل میڈیا ترہ ترہ کی الزامات اور آخیر میں یہ انہوں نے لیکپولن شروع کی خانزہ کو میں بتاتا کیا کہ یہ یہ کر رہے ہیں آج دو دین اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اگر میرے خدمات کا سلح یہ ہے کہ پارٹی کی افیشل فورشل میڈیا ٹین میرے خلاف کمپین کرے آپ پارٹی کے جو مناسب پہ براجمان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے وہ دن پیریسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ معاصلہ فائنل کرایا تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا جبکہ یہ عمر عیو صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا اس کو نہ بنائے تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور مجھے اس کا علم کا تین دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتی وقیز جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی اس سے پہلے انہوں نے کہا اور کام کیا میرے بھائی خیبر پختنخواہ کیبینٹ میں تھے وزیرالہ کے سپیشل ایسٹر جی فینسٹر تھے تو اچانک جناب ان کو ڈین نوٹیفائی کیا گیا اس سے پہلے ہم نے استفادی دیا اتنا حق تو میرا پانکہ تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو اپریزہ ہی نہیں کروا دیتے اس کے سا بیجا ہوا تھا یہ ڈین نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تظلیل کرنی تھی ایڈی آئی کے لوگوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہے تو انہوں نے ڈین نوٹیفائی کیا کمیٹی سے نہیں کیبینٹ سے ڈین نوٹیفائی کیا سالد لطیف نام میں ہوتا ہے اس کے بعد کیا یہ تظلیل نہیں ہے کہ ایک سخص کو آپ نیم کر دیتے پبلک ایک آنڈ کمیٹی کا دو مہینے سے اس کا نام چلتا ہے اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسیج آ گیا ہم آپ کو کنسیڈر یا توریڈکل کمیٹی کیا ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے اچھا کالا اور آج کے ایک خان سے جو سپرٹن نے مہربانی کی پورے سال میں جب سے خان اندر کیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے آئی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے منگل کو میری ملاقات سے ڈول ہوتی ہے کل نہیں دی آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں انہوں نے روکا اس کا مطلب ہے کہ سپرٹن بھی انبورڈ ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچیں میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں لیکن خان سے ملنے نہیں دیا لہذا میں عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اب وہ یہ وقت تھا یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو اتجاز میں نکالنا تھا پنجاب میں سندھ میں بلوچستان اور کیپی میں جلسے جلوس کرنے تھے جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارس کو اور خان نے اتجاز کی تھی مداری مجھے سنپی تھی وہ کی مداری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں اتجاز ہم کریں گے 23 مارس کو آئی کورٹ نے ہمیں اجازت تھی 23 مارس کے جلسے کی خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارس کو نگرے صبح فوجی پیرتے ہیں شام کو کوئی امارہ یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا خان صاحب نے تیس مارس کو رکھا تیس مارس کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے اب اگلی ڈیٹ دے خان نے چھ اپریل رکھی چھ اپریل کو کہا جی وہ تو ستائیس وی رمضان ہے کراچی میں جلسہ رکھا گیا اتجازی جلسہ ہو گا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی لاہور میں جلسہ رکھا گیا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی فیصلہ باد میں جلسہ رکھا گیا دو دفع تاریخ تپیل ہوئی اب اٹھارا کی رکھی ہے ہم نے پیٹی آئی کو اور کون کو کہا کہ فورا بعد ہم اتجاز بھی نکلیں گے کوئی اتجاز نہیں ہو رہا ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ اتجاز کر سکتے ہیں اور یہ ہماری چنگ تھی خان اتجاز چاہتا ہے میں اتجاز لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سوپی ہے تو لہذا اگر باڈی مجھے ابنم کرنا چاہتی ہے تو میں مجھ پہ الزامات لگے ہیں خان کی جگہ لینا چاہتا ہے وہ بھی سن لیں میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوش آمد کرتا جو یہ کرتے ہیں میں نہ خوش آمد والا ہوں خان کے اتجاز کا سپائی ہوں خان کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکوری بغیر اتجاز کے ممکن ہی نہیں ہے اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے شبلی فراد صاحب لیڈر اف دی اپوزیشن ان سینٹ واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیریسٹر علی زبر کو اپوزیشن لیڈر نمزد کیا یہ حضرت گئے کہ جنہیں جناب یہ کنسٹیوشن اللہ حافظ ہے تو مجھے گریفتاریوں میں ذرا توڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گریفتار نہیں وہ پاؤں گا تو وہ حافظ انہوں نے لے لیا دوسرے پہ عمر عیوب صاحب براجمان ہو گئے ایک چیف آف سراف ہے ایک سیکسری جنرل ہے پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے پسندیزہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستقم کر سکے تو لہذا کرو مستقم گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چنکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہذا میں بھی تفیز کر رہا ہوں اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکیر شبلی براج صاحب سے اور عمر عیوب صاحب سے کہ ان کی بلولانگیز قیادت میں ملک میں زبردست جا جاؤ گا اور ان کی قیادت میں منڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو ریائی بھی ملے گی میں خان چنکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نکل کر آئی گئی نہیں آج کر آئی گئی خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی آسندی سے استفاد ہو تو ان کے بند کر دی استفاد ہوں گا یہ کمیٹی کیا چیز ہے اور کون کمیٹی نہیں تھی اصل بات بیوکت ہی کی تھی یہ بیوکت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میرے میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا اور تب احتجاج کیلئے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی مداری دے گا ان لوگوں کو بیچ میں میں مانتا ہی نہیں ہوں پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پیٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے یہ باتیں میں نے کرنی تھی پاکستان سے فرمائیے گا کہ آپ کے سیان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پیٹی آئی کے اندر کام ٹھیکنے چاہتا نہیں ہے